میں محمد یاسمین حدربادوالا.com پر آپ کا استقبال کرتی ہوں میں آج آپ کو چاول کی کھیر بنانے کا طریقہ بتاؤں گی پچیس گرام یا دو مٹھی بھر چاول آدھے گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیجئے آدھا گھنٹہ بعد چاول کو پیس کر باریک پیسٹ بنا لیجئے آدھے کپ دودھ میں سو گرام کھوا اچھی طرح سے گھول کر رکھ لیجئے ایک لٹر دودھ کو اُبال آنے تک پکائیے اس میں پیسے ہوئے چاول ڈالیے اور سپون سے دو منٹ تک ملاتے رہیے کہ لمس نہ بنیں کھوا اور دودھ کا پیسٹ اس میں ڈالیے آدھا ٹی سپون الائچی پاورڈر ڈالیے دو سو گرام شکر ڈالیے شکر کی کچھی بو دور ہونے تک یا تقریباً پانچ منٹ تک اسے پکائیے آنچ بند کر دیجئے چاول کی کھیر تیار ہیں سرونگ بول میں نکال کر کٹے ہوئے بادام، کاجو اور چاندی کے ورک سے سجائیے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی خیمتی راہ ضرور لکھئے اپنے دوستر حباب سے شیئر کیجئے انسٹرگرام پہ ہمیں فالو کیجئے اور ہماری ویب سائٹ www.hidrabadwala.com بھی ضرور وزٹ کیجئے